موسیقی کچھ توقف کے بعد وہ بلکل ہموش ہو گئے تھی اتنی دیر میں مہد میں بھی ایک اور سچ بولنے کی حمد مجتمع کر چکا تھا اسوان انکل اور نانوں کے گارانوں میں میرے بچ مرد سے ہی مند مٹاؤ تھا جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا دادو نے مجھے صرف ایک ہی بات سمجھائے اسوان انکل کی فیملی ہم سب کی دشمن ہے اور اس سب سے زیادہ میری ماں کی جہاں میری ماں کی بات آ دیتی وہاں مجھے سب بول جاتا تھا اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا میری دل میں جتنی بھی نفرت بیس اسی وجہ سے تھی دیرے دیرے یہ نفرت بڑھتی گئی پھر نانی نے بولا مجھے کسی بھی تحاروب کو اپنی بیوی بنانا ہوگا کیونکہ اسوان ملک نے مجھے ناقابل بولا ہے ناقابل بولا ہے اس کا مانا یہ ہے کہ مجھ میں قابلیت نہیں میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کی مجھ سے شادی نہیں کروانا چاہیں گے اس بات ہی میری نفرت کو اوڑ ہوا دی یہی وجہ تھی میں نے روب کے راستے میں آنا شروع کر دیا مجھے نہیں سمجھ لڑکیاں کس جیسے امپریس ہوتی ہیں ان کو اپنی طرح مالک کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے مجھے لگا اگر میں اس کے راستے میں آوں گا وہ مجھے دیکھے کہ نوٹس لے گی شاید میری پیار میں پڑ جائے مگر وہاں کوئی اثر نہ ہوا الٹا وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی بہت برا بیہر کرنا شروع کر دیا اس نے میرا دماغ اور حراب کر دیا تا میں نے صحیح یا لچ ساب راستے اپنا کر اس نے امی بیوی بنانے کی ٹھان لی مگر وہ کسی بھی چیز کو ہاتھ میں لانے معلوم اس سے نہیں تھی میں تو کچھ بہت بڑا کرنے کا سوچ رہا تھا مگر پھر جس دن جہرہ دکھ لگا مجھے لگا یہ میری ہی کیے کہ سمر ہمیں روب کے راستے میں آتا تھا تب ہی ارسل نے دشمنی نکالنے کے لی میری بہن کو مہورہ بنایا لیکن مجھے بعد میں پتا چلا سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس نے میری بہن سے دشمنی نبانے کے لی نکال نہیں کیا تھا بلکہ وہ تو میری بہن کو اس کی پہچان دلانے کے لیے سب گھڑا تھا جسی سے میں بھی حبر تھا اس سب سے ارسل ملک واقع تھا اس دن مجھے احساس ہوا میں اپنے نفرت میں اپنوں سے گھر والوں سے ان کے مسائل ان کی خوشوں سے کس قدر دور ہو گیا تھا میرے گھر میں کتنا کچھ ہوتا رہا اور میں صرف اپنے ہی نفرت کی دنیا میں مگر ہا اس سے بڑھ کر مجھے اپنے غلط ہونے بار اس دن یقین آیا جب مجھے بتا چلا کہ اسمن ملک اس کی تمام فیملی نے میری بہن کو میری بیٹی بنا رہی ہے جیدن عزت اس کو اسمن ملک کے گھر جا کر مل رہی ہے شاید ہی ہمارے گھر میں ملی ہو وہ پیڑے ہی سی آنکھیں مانے کھول دی وہ زند کے بعد میں نے اسے وعدہ کیا اپنے دل سے ہر نفرت کو بلا کر میں اپنی ایک نارمل زندگی جیوں گا صرف اپنے دل کی سنو گا سب کچھ بتا کہ آہرکار وہ ہموش ہوا روپ کے راستے مانے کے بعد یہی وجہ تھی کافی پڑی پڑی ٹھنڈی ہو رہی تھی اور ہم نے گہری سانس لیے محول میں اکسیجن کے کمی محسوس ہو رہی تھی یا پھر مند کے بوجھ کی وجہ سے ہی اسے سانس لینے میں دشواری کے سامنا کرنا پڑا جیسا بتا کہ وہ اسے نظر نہیں ملا رہا تھا ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی جتنی ہمت ہی وہ ساری سچ بتانے میں سب کار جکا تھا روشنی کے پاس بھی شاید بولنے کے لئے کچھ بچا ہی نہ تھا سامان نہیں آ رہا تھا اس کے غلط ہونے پر غصہ ہو یا پھر اسے اکل آ جانے پا خوش ہو کچھ پہ یوں ہی ہموشی کی نظر ہوگے تم نے کبھی روپ سے محبت کی سوال مہتصر تھا جواب سے بھی وہ کسی حد تک واقع تھی مگر پی بی وہ دوبارہ پوچھ کر اپنے دل کو تسلیح دینے چاہتے تھے نہیں یا کلپسی جواب آیا ایک بار پھر دونوں اطراف ہیں ہموشی شاگے مگر اس بار وہ بنا بولے اٹھ کڑی ہوئی اپنا پرس اٹھائے اور چھوٹے شڑے قدموں سے آگے بڑھنے لگی اور ہم کے اندر چند سے کچھ چھوٹا کاش بوجہ ہاں کا اسے کچھ نہ بوجھ دی کم از کم اس کے کسی جھوٹ کا تو بڑم رہ جاتا ایک باری سانس تھا جھگا کہ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا آہ میں تمہیں چھوڑ دوں آہ میں تمہیں چھوڑ دوں پہلی اور آہری بار اسے آفر دی نہیں میں چلی جاؤں یہ اس نے صاف انکار کر دیا اگر تم چاہو تو اپنے گار والوں کے رضا ماندی سے میرے گار رشتہ بڑی سکتے ہو میں انکار نہیں کروں گی اندہائی مشکل سے وہ یہ الفاظ بول کا بوجھا چکی تھی کچھ پل کے لئے اہم پڑ شادی ملک سے کیاوے تاری ہو گئے تھی یہ کیا ہو گیا یہ وہ جلی کیا بول گئے تھی ایسا تو اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا سچ سب سچ بولنے کے بعد بھی کوئی اسے اپنائے گا تھوڑی دیر پہلے جس ہوا میں اکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی تھی اب اسی ہوا میں نا جانے کہاں سے تازہ دم کرنے کی صلاحیت آگئے تھی ایک تشکر بڑی نظر سمائے بڑھ ڈالی بے شک وہ سچے دل سے معافی مانگنے والے کو بہت چلد معاف کر دیتا ہے رات کے دس بجے کے قریب وہ اپنے کمرے میں دال ہو اندھیرے میں لوباوس کا یہ کمرہ کہیں سے بھی نو بے حتہ جوڑے کہ کمرے کا مندل پیش نہیں کر رہا تھا دعوازہ باندھ کر کے وہ خود بھی بھرپا آن بٹھا ایک افسوس بڑی نظر بھرپا لیٹی میشی کی جہبار ڈالی کال یہی چہرہ خوشی کی شد سے دمک رہا تھا اور آج ہر حال ہر سماع اس کے برقس منظر پیش کر رہا تھا خوشی سے دمکتا چہرہ مرجا کا پیلہ پڑ گیا تھا جس اب کیا ہو گیا کیوں ہو گیا کیا میں حساس میں تمہیں خوش رکھ پا رہا ہوں تمہارے چہرہ بھرپا ہر بکھینے کے بعدہ کیا تھا مگر نہ چاہنے کیوں ہر دن کچھ نہ کچھ عصا ہو جاتا کہ مجھے نہ چاہ کر بھی تمہارے آنکھوں میں آنسو دیکھنے کو ملتے ہیں مگر اب بس بہت ہو گیا اب چاہے کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی طوفان کوئی بھی مسئبت آ جائے اس میں اپنے اسے میں اپنے قنون پر جیلو گا تمہیں اور زیادہ درد میں دیکھنے کی اب میری ہمن ہی ہے اس کے سوا اس کے سوئے وجود کو آئیسیے سے اپنے حسار میں لے گا وہ اسے اہد کر رہا تھا آج وہ خوش تھا کیونکہ آج وہ وہی کام کا نجارہ تھا جیسے اس کی بیٹی کو خوشی ملے گی اور ان صاحب کو بھی ان کا حصہ ملے گا دوسرے دب دماغ گھوم رہا تھا رومان شاہ سے ان صاحب نے ملکہ کتنے وقت تک وفات داری نبائی تھے لیکن جب بھی کوش غلط ہوتا تھا ان صاحب کا ان صاحب کا بل باقی صاحب پر ہی باقی صاحب پر ہی پھڑتا تھا سب سے زیادہ اس بار ایک بار ہم سب کون کی محنت کا پھر مل جائے پھر شاہد ان میں سے کوئی رومان شاہ جیسے مگرور انسان کی شکل دیکھے گا وہ ڈالی میں بہت زیادہ غصے میں تھی اور ہوں اس نے وسکی کا کلاس رومان کی طرف بڑھایا وہ دونوں ہی تقریبا آدھے گھنٹے سے پینے پلانے میں مصوب سے رومان شاہ کو اپنا پلان بگنے کا غم تھا وہیں لیزا کو اپنے زید پوری نہ ہونے پر اور زیادہ زید چڑی تھی کچھ بتاؤ رومان میں اپنے بی بی کو کیسے حاصل کرو کیسے اس گوار کو اپنے مصفیٰ سے دور کروں نرشی میں بدہ ہوش مدہ ہوش وہ بیڑ پر جاگری ہی وقت مصفیٰ مصفیٰ میرے قریب رہ گیا اس مصفیٰ شاہ کے ذکر مجھے بلکل پسان نہیں لیزا کے بالو کو مٹھی میں جگڑے ایک جٹکہ دیا وہ در سے کر رہے مگر کوئی ریاکشن نہیں دیا ایسا وہ تو بھی کہتے تھا جب اس کا گسہ ہاستے بڑھ جاتا تھا اب تو سچ میں اس مصفیٰ شاہ کا کچھ نہ کچھ کا نہ بڑھے گا ایک طرف اب ساری اجادات میرے نام ہو جائے گی وہ دوسری طرف ان ساب نکموں کو بنیراسی سے ہٹانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں یہ ساری اجادات میری ہوگی ان میں سے ان سب کو میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں لینے دوں گا سب سے زیادہ پاورفل آدمی بنے سے پہلے مجھے اپنی راہ کے سب سے بڑے کانٹی کو ہٹانا ہوگا اور اس کام کو انجام کیسے دینا ہے یہ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں جیسے کل اس مصفیٰ شاہ کی شاہ رک پر وار کیا تھا سالو بعد وقت ایک بار پھر خود کو دہرائے گا تب بھی جیت ہماری ہوئی تھی اور آج بھی رومان شاہ ہی جیتے گا ڈین آپ نے کچھ سوچا اپنے بادے کے بارے میں انور کے گھر میں تحلق ہوتے ہیں اس نے بینہ اسلام دعا کے سیدھا سوال لگا ہم تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرور نہیں میں نے ایک بار بادہ کیا تو مطبع ضرور نہیں پاؤں گا کب تک دو بھی دو سوال آیا تھا جیل جانے کے بعد وہ زیادہ چپ رہتی تھی صرف اپنے مطبع کی بات کرتی تھی دماغ ہر وقت کچھ نہ کچھ حضر فاتی سویتا رہتا تھا حالی دماغ شیطان کا گھر شاید اسی کو کہا جاتا ہے ایک بات کی تو انور کو گرنٹی تھی جیل جانے کے بعد ان کی بیٹی اور بھی خطرناک ہو گئی تھی اب اس کے باپ اور ماں کی مور ہو گئے ہیں اسی وجہ سے وہ گھر میں ہی ہے جب وہ گھر سے پہنے کلے گی تب کچھ بند پائے گا میں اب اسے گھر سے تو اٹھا کر نہیں لازا سکتا سب کو شک ہو جائے گا میرے ساتھی اور کچھ آدمی کو چوبیس گھنٹیں ان کی گھر پر نظر ہیں جیسے وہ گھر سے پہنے کلے گی ہماری کبزے میں ہوگی اس کے بعد تمہیں جو کرنا ہے کار لینا بینا ساتھ دی اس نے ایک تفصیلی جواب دے کر عمل کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جید بھی اس میں کامیاب بھی ہوا تب ہی وہ اسپار میں ساہا ہلاکہ چلے گئی انور نے بھی سکر ساتھ دیا چلو شکر تک کسی بات نہیں سی لیکن ان کی بیٹی کو مطمئن دکیا تھا اس طرح شاہر سا گھر میں دہلو وہ آج واقعہ وہ بہت زیادہ خوش تھا دل سے ایک بوچ ہٹ گیا تھا ورنہ پل پل اسے یہی حیال کچھوکے لگاتا تھا کہ ایک عرصے تک وہ ایک غلط رابر چلے مارے انسان رہا ہے لیکن آج اس کی بیٹی زندگی کے بارے میں سارے حقیقت جان کروے کسی نے اسے اپنا بنانے کا سوچا تھا مطلب وہ ناکابل نہ تھا کیا ہوا کونسا ضروری کام تھا مجھے بھی بتاؤ رانی نے تو نہ جانے اتنی دیر سوٹ کیسے کیا تھا جیسے ارحمگار بھیندال ہے وہ پھر سے اس حصہ پر سوار ہو گئی ارحم کے چیپا بکری خوب سے موسکرل کسی الواحی ہوشی کا پتہ دے رہی تھی کچھ حاص نہیں ماں بس ایسے ہی بات کو گماغوس نے بھی اپنی ماں کا بیرچانی میں اضافہ کیا کیا مطلب کچھ حاص نہیں ایک لڑکی تمہاری دو سے تم سے ملنے بقائدہ گھر آئی پھر ضروری بات کرنے کے لئے اکیلے میں لے گئی اور تم بول بھی کچھ حاص نہیں پوری بات بتاؤ مجھے ورنہ بچ مرگتا آج بھی تمہارے کان کھانچنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی انہوں نے بھی اپنی طرف سے برپور دم کی تھی ارحمہ کچھ نہیں باست آپ اپنی بہو کو اس گھر میں لانے کی تیاری کریں اور ہم نے تو جیسے ان کے سر پر دماغہ کیا تھا مطلب ان کا شک سے ہی نکلا یہ سب کیسے ہو انہیں تو ابھی بھی اپنے کانوں پر یہ نہیں آرہا تھا کب کیسے تو نہیں بتا سکتا بس اتنا سمجھ لے آج ابھی اور اسی وقت اور اگر آپ کو نانی کو بابا کو یہ رشتہ مندور ہو تو آپ میرے لئے روشنی کو منتحی بکار سکتے ہیں وہ لڑکی تجھے پسان ہے رانے نے گور سے اس کے طرف دیکھا سب کے جواب میں وہ سے اسبات میں سرحلا کا زمین کو گھونے لگ گیا شاید وہ کنفیوس ہو رہا تھا پاگل انہوں نے پیار سے اس کے سر پر چپر سید کی ٹھیک ہے تم اپنے بابا کو فون لگاؤ اور ان سے بولو کہ وہ جلدی گھر آ جائیں پھر ہم تمہارے رشتہ لے کے اس لڑکی کے گھر جائیں گے رانی تو اسے سمجھا کر جلے گئی تھی مگر وہ پریشان ہو گیا تھا وہ کس کو فون لگائے اس کے باب کا فون لگی نہیں رہا تھا کام پر وہ گئے نہیں تھے اسے مقردر کردہ آدمی نے بھی بتا کوئی حاطر ہوا جواب نہیں دیا تھا ایسے میں مقرد بھی تو کیا کرے اب تو بس ایک ہی راستہ تھا وہ پلیس کو انفارم کر دے بگر اس بار شاید پلیس بھی ان کی مدل نہ کر بائے کیونکہ اس کے باقب نے نور کو اس کے ماں باپ سے جدا کیا تھا پلیس کو تو یہی لگے گا کہ فراز گناہ گار تھا اسی وجہ سے با گیا اور اب اس کے گھر والے یہ رپورٹ درج کروا کا کوئی نارٹک کر رہے ہیں ایک ہفتے بعد وقت نے زہموں پر مرہم تو رکھ دیا تھا بگر یہ ایسی تقریبی جس کی چوبان اس سے ساری زندگی ہونے والی تھی مگر اس کو اس درد سے باہر نکالنے کے لئے سب نے اپنے ملی برپور کوشش کی تھی قرآن ایند اس سے روز ملنے آتی روپ تارا نور بھی گنٹو اس کے پاس بیٹھی اوٹ پر ٹنگ باتے کرے اس کا دیہان بٹھکانے کی کوشش کرتی اور اب واقعی اس کا دیہان بٹھنے لگیا تھا ارسل بھی بڑے بارے کے تھے اس کے سار پر ہاتھ اکنے آجاتا تھا وہیں اسفرد بھی اسے بیٹھی کا درجہ دیتا کبھی کبھی وہ اور قرآن دونوں ہیں اس کے پاس بیک اس کا دکھ بانتے دکھ درد بانتے اور اسفردر اور اس وقت اسے ایسا رکھتا جیسے ایک ماں باپ بلکل اس کے سامنے ہیں بس روپ بدل گئی ہے ونہا پیار تو وہ دونوں اس ماں باپ جیسا ہی کرتے ہیں چمیلی کے روئے گیا بھی دن با دن اچھا ہوتا جا رہا تھا سلیم نے تو پہلے بھی اسے کچھ نہیں بولا تھا گوڈ ماننگ کیسی ہمیر جنگلی بلی وہ ناشتری کی ٹریلی کمیر میں دہل ہوا چہے بار دل فریم اس کا ہر بکی دی اور اسی تھا ہر صبح ایک خوب سے اس کا ہر کے ساتھ اس کی صبح حسین اوپر پرسکون منائے کی کوشش کرتا جس میں وہ کافی حدہ کامیابی ہو جاتا تھا ہم دونوں ناشتہ کرتے ہیں ٹریلی میں ایک طرف رکھے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا میشی نے ایک نیزر ٹریلی کی طرف دیکھا دو کپ چائے انڈا براد جیم یہ میشی کا ناشتہ تھا جبکہ دوسری طرف دو پراتے اور پینڈی گوشت کا سالنٹ ٹریلی میں سجایا گیا تھا یہ ناشتہ چاند کا تھا بلکہ ساری فیملی ہی صبح صبح چائے براد اور جیم کھانے پر یہ نہیں کرتی تھی پیسے یہ عادت اسمن ملک کے گرانے میں بھی تھی ان کے حساب سے صبح صبح ایک برپور ناشتہ ضروری تھا جبکہ اس نے ہمیشہ ہی اپنے گھر میں لائٹ سا ناشتہ دیکھا تھا اور یہی اس کی عادت بھی بان گئے تھی مگر اب چاند اسے روزانہ اس کا پسندیدہ ناشتہ کروانے کے ساتھ تھوڑا سا پراتھا کھانے کی بھی عادت ڈال رہا تھا میں یہ نہیں کھاؤں گی چاند اس میں میرچے بہت زیادہ بہت تیز ہوتی ہیں اتنے مو بسور ارے نہیں تیز میرچے اور اگر میرچے تیز ہیں بھی تو بھلا تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت تم تو چاندی ہو میرے پاس میرچی کا اثر ازال کرنے کے کتنے خوبصور طریقے ہیں اس نے بے باقی سے آنکھ مارے میرچی کو بسکار میں اپنا پہلا دن جاد آیا تو حفظ سے جہاں سر ہو گیا بہت بے شرم ہو تم شرم کے ذاتی سے وہ حق لائی ارے اتنے شریف بندے کو تم ایسے القبا سے نہیں نواز سکتی ابھی میں نے بے شرمو والی کوئی حرکت نہیں کی ہاں البتہ کرنے کا ارادہ ضرور ہے کیا مطلب وہ حیران ہوئی مطلب رات میں خود ہی سمجھ آ جائے گا فلحل تم یہ ناشتہ جلدی سے فینش کرو اس کے بعد نور اور سل آئیں گے تم ان کے ساتھ چاپنگ کرنے اور پارلر چلی جانا اجھے آفیس کے کئی کام نمٹانے ہیں اور پھر سوسر جی کے آفیس جا کر بھی ڈائیٹ کا بزنے تو مہت سنبھال تھا کوئی شام کو میں جلدی گھر آ جاؤں گا اسے سرسر سر سب کچھ سمجھا کہ وہ خود بھی ناشتہ کرنے میں مصوف ہو گئے جبکہ وہ اس کی معنی ہے اس بات کو خوب سمجھ گئے تھی صبح کی کنون نے چاروں اطاب کا ہاتھا کیا روز مرہ کی عادت کے بنا پر روب گی بھی آنکھ چے ساتھ کے درمیان کھل گئی اپنے برابر مصفا کو ناپا کا حیرت اور فکر دونوں ایک ساتھ و حیرت اس لئے کہ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا بلکہ مصفا اس سے پہلے اٹھ جاتا تھا مگر اس کے برابر سے اٹھ کر نہیں جاتا تھا اور نہیں اس سے جانے دیتا فکر اس لئے کہ کار رات وہ کافی پرشان تھا یہاں تا کہ جب وہ اس کے قریبائت اور روپ کو احساس وہ اس کی طبیعت بھی حراب تھی مصفا کمرے کے چاروں اطاب میں نگاہیں دورا کر مصفا شاہ کو تلاشنے کی کوشش کی مگر پورے کمرے میں ہموشی کے سوا کچھ نہ ملا کہاں چلے گے صبح صبح جاگنگ کرنے تو نہیں چلے گے وہ نے خود سے ہی فرز کیا سوز طرفی سے اٹھ کا بالو کو الجے الجھوڑے کی شکل دی اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے وہ دوبارہ اپنے کمرے کی دوار گئی جی ہاں ناظرین عامل کو سہی دیکھ رہے ہیں یہ دیستہ کلتہ ہے جو اس شہر میں ایک ہی دیگے سے کیا گیا ہے جساں یہ تمام اموات ایک اتہاں ہوئی یہ پلیس کا مانا ہے شاید ان سب کا قاتل بھی ایک ہی شخص ہے آئیے ہم آپ کو ایس بی رہانا کے پاس لے چلتے ہیں جو جو بہت جائے حاصل پر موجود ہیں تاکہ ان سے ان سارے مٹر کے امر میں کچھ اور معلومات نکلوائے جا سکرین کے پارلر کی مائے کے لئے ان جواز میں سنسلی پھیانے کی مکمل کوشش کاری تھی اسواند اور ارسل بھی ایک بار پھر کچھ دین پہلے کتاں غور سے سابر کو سننے تھا ارسل تو اس سابر کو اس لئے سن رہا تھا کہ کچھ پتا چلتے ہیں کہ یہ سب شہر میں کیا ہو رہا ہے آہ کون معصوم لوگوں کو اتنی بے دردی سے مار رہا ہے دوسری طرح اسواند اور سابر کو اس لئے سن رہا تھا کیونکہ پہلے جس انسان کا قتل ہوا تھا اسے وہ جانتا تھا کہ اس بار بھی کسی ایسا انسان کا قتل ہوا جسا وہ جانتا تھا آہر کاربو گڑی بھی آگئے جب کیمرے کاروح لاش کی تب کیا گیا جسے دیکھتے پورے بدن میں سنسنی دور کی آہر وہی ہوا جس کا ڈر تھا یہ کسی اور کے نہیں بلکہ شوکت کی لاش تھی سب سے پہلے تو یہی خوابر چونکہ دینے والی تھی کہ شوکت یہاں کیسے وہ تو اتنے سالو سے لا پتا تھا پھر آج جہاں جانے کیسے اور وہ بھی ایک لاش کی سور اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا پولیس کا شک غلط نہیں ان سب کو مانے والا ایک ہی آدمی مگر کون پہلے وہ فارس پہلے بھی نیلے مورا شوکت اسوند کی پریشانی آج سے ہی ماننے میں بڑی تھی واؤ لکنگ بیوٹیفل پیچ کلر کے پاؤں کو چھوٹی فراق میں سارم پر سکاف پاندھ کر دو وٹا پھلا بھوا کے ارسل ملک کی دل کی تارحالہ کے بہت شکریہ پاس سلیہ مسکر کا سار جھکا تھا اور ارسل نے تارحالی کلمات کو ایک در فراق اس نے پہلے بنا مدہ بیان سامنے لکھا اس کے عیسائی اگنور انہوں نے پاپو بیچتاب کھا کر رہ گیا میری کود ماننگ کس کہاں ہے جی نہیں آپ چلیے اب ہمیں پہلے ہی دیر ہو گئے ہیں ایک با پیوز نے ارسل کی حواج کو اس سے پوچھ دلہ یہ جو تم مجھے صبح سے اگنور کری ہو خوب سمر رہا ہوں میں لیکن تم کچھ بھی کہا لو تمہیں وہ ڈریس پہنی ہی بڑھ گی بھلے اس کے بازو نہیں ہے بھلے تم نے ایسا لباس کبھی نہیں پہنا لے کہ تمہیں وہ پہنے کا میرے ساتھ ڈیٹ پر جانا ہوگا ویسے تمہیں خوش ہونا چاہئے تمہارا شوہر گرر فرن کے وجہ اپنی بی بی کے ساتھ ڈیٹ مانے کی حواج تکتا ہے اس ڈریس کو لے کے تم جو بھی فیل کریے مجھے مگر آج تمہیں وہ ڈریس پہنا پڑے کیا لہجارٹر تھا پلیس آپ سامنے کیوں کوشش کریں اگر سب لوگ مجھے ایسے کپروں میں دیکھیں گے تو کیا بولیں گے کچھ نہیں بولیں گے تمہیں کیا میں اتنا بڑا بے کوف لگتا ہوں جو تمہیں اصلا کے لباس میں سب کے سامنے لکھا جاؤں گا ہم ڈریٹ پار جائیں گے بارات ملے ہی وہ بھی ہفا ہفاندار میں گویا ہوا مجھے کچھ نہیں بتا آپ بس ابھی چلیں مجھے مشی کے پاس جانا ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں لیکن پہلے میرے موڈ کو ٹھیک کرو وہ شو ہوا جب پہ نور حیران یہ بھی کوئی وقت ہے اس نے مو بسو رہا اگر بندہ میرے تہاں دے والا ہو تو وقت بے وقت موڈ بنا رہتا ہے مسکرہ کا اس نے نور کو خوش سے قریب کیا پلیس مجھے چھوڑ دو معاف کر دو مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوگی مگ مجھے اس کی سزا مل گئی ہے میں سمجھ کیا ہوں اپنیوں سے دور ہو جانے کی تقریب کیا ہوتی ہے کیسے انسان مر مر کر جیتا ہے پلیس مجھے میری فیملی کے پاس جانے دو رہم کرو جب سے بھی یہاں کیا تھا تب سے وہ رو رو کر احسان سے اپنی آزادی کی بھی ایک مانگ رہا تھا اگر اس میں احسان بھی ہر کیا کر سکتا تھا اس واشا کے جو بھی آرڈر ہوتے تھے اس کا کام انہی آرڈر کو فالو کرنا تھا سارا پلیس اسے جانے دے اس کا بیٹا اور بیوی بھی اس کے انتظار میں ہیں اور اگر رو بابی کو بتا چلے تو وہ بہت زیادہ نراض ہوں گی آپ سے پلیس جانے دے سے وہ کچھ بیکار کے فراد کو اس قید ہانے سے آزاد کروانا چاہتا تھا مانا ہے کہ اس کو جرم قابل معافی نہ تھا لیکن اس واشا کو اپنا دل بڑا کرنے کر کے اسے معاف کا دینا چاہیے کیونکہ جیسے اس کی حالت ہے اس سے بہتر شاید موت ہو احسان تم بڑکون تھی حمدہ دی کا بہت سوا ہے چاہتے ہونا اس کی وجہ سے نسال دو تاک مجھ سے میری بہن دور رہی ہے کتنا بڑا بے کو بنا رہا میں اس سارے عصرے میں تو جس بات سے بھی ہم جان تھا کہ میری کوئی دوسری بہن بھی ہے ایک بہن کو دور کر کے اس کا من نہیں بڑا تو یہ چنچل کو بھی مجھ سے دور لے گیا وہ جنجلہ اٹھا اس نے بھی کچھ دیر کے لئے ہموش ہو گیا بات تو بلکہ صحیح تھی میں بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں حسار واقعی اس کا گناہ قابل معافی نہیں لیکن میں یہ بول رہا ہوں وہاں اس کا بیٹر بیوی برشان ہو رہے اور ہم کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس کا باپ پیزنر کے کسی کام سے نہیں گیا لیکن اس نے یہ ساری باتیں ابھی تک ملے گار والوں کو نہیں بتائی اسی لئے تاکہ وہ برشان نہ ہو ان کو دکھ نہ ہو اس کی کیے کی سزا مل گئے ہیں احساس ہو گئے ہیں اپنی اسے دوری کی اس قدر سوہانے روح ہوتی ہے اگر آپ اس ہاں کریں گے اس کے بیوی بچوں سے دور رکھیں گے تو سالو پہلے اس کے گناہ اور آج آپ کے سامنے میں کون سے فرق رہ جائے گا اس کی حال بہت حرابہ مار بھی سکتا ہے اور اس کے جن میں اتنا تو نہیں کہ آپ اسے موت کے گارہ اتوار دے یہ میرا نظریہ ہے ہاں جو بھی فیصلہ ہو اس میں میں کل بھی آپ کے ساتھ ہوں آج بھی آپ کے ساتھ ہوں اور آئندہ وقت تک ساتھ ہوں گا اپنا نظریہ مصفہ شاہ کے سامنے رکھ کب ہو جا جکا تھا مصفہ نے ایک نظر زمین پر لیٹھ کے لمبے لمبے سانس لے تو فراز کتب دیکھا جس کی حالت باقی حرابت ہے سان کے ساری باتے سے ہی مقبب نے دل کا کیا کرتا جو کسی صورت تھا اس انسان کو ازادی دن کے حق میں نہ تھا ایک ہفتہ پورا ایک ہفتہ ہو گیا ہے کہا تم لوگوں کی آئیس کب ہاتم ہوگی برسو بہلے دیکھیں کہ ہواب کی تکمیل ہوگی وہ گسی سے ان سب بھی بادارا ہاں بعض پر لکھوں نے گھر سے باہر تو کیا دروازے کے قریب ہی نہیں آئی ہیں اگر ہم گسی اس کے گھر سے دین دہارے اٹھانے کا سوچیں گے بھی تو یہ سب ہم پر بھی باری پڑے گا اسمن ملک اور اس لائکی کے کاروالے ایلرٹ ہو جائیں گے بھی ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر کے قریب سکوٹی بھی بڑا ہوا دیں تو ہمیں مسلحہ تن انتظار کرنے میں ہی ہم نے اپنے کے آدمی اس کے گھر کے دگیت مقرر کر رکھے ہیں جیسے انہوں کی گھر سے باہر آگی اسے ہم اپنے قبضے میں لے لیں گے درام نے سب کے طرح سے سوئے پیش کی جسے رومان سر سے ہی نظر انداز کر دیا تم بدا پاکستان کے بعد ہم تمام پر اپرٹی کے یہ تیسری میٹنگ ہیں لیکن تمہارا وہ نہ کارباب نہ جانے کس کے پلوں میں موچ پائی بٹھا ہے جو اسے یہاں آنے کی فرصہ نہیں ایک بار پھر تو پکاروں انمر کی طرف مڑ گیا باس وہ ابو کی حبر مجھے بھی نہیں مجھے بتا کر نہیں گے وہ وہ اس نے صفحہ دے تھا جیسے اطلاف جرم کر رہا ہو رومان اس کے جوکے ساہے کو تم سہر اور راتی نظر دیکھا بہل تم لوگ کیا مسلحہ ترکتے ہو کیا نہیں اس سب سے مجھے کوئی مطلب نہیں مجھے آج کسی بھی خالب میں وہ لڑکی چاہیے ہی چاہیے اچھا ہے اس کے لئے تمہیں کچھ بھی کرنا بارے اگر اس کے گھر والوں کو شک ہوتا ہے تو ہو جائے کوئی مرتا ہے تو میری بلا سے مار جائے مگر مجھے یہ ہاری ہوئی بسات دوبارہ جیتنی ہیں رومان شاہ کے زندگی میں پہلی بار ہار مانے ہار نامی وائرس آئی ہے جسے اگر کچھ یہ دنوں میں جر سے اکھار کرنا بھینگا تو اس میں میرا کچھ نہیں بھی کرے گا ہاں اگر تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اس کی میں گرنٹی نہیں دیتا ان صاحب کو دمکی دے کر آہر میں وہ مانی ہیزی صاحب مسکر آیا شم صاحب آج آج ہم دونوں جاگنی کرنے چلیں گے ویسے بھی شادی کے فنکشن سے کہیں پہلے ہم جاگنی کرنے گے تھے آج جو چلتے ہیں تبیت پر فرش ہو جائے گے یوسف صاحب نے صبح چے بجے ان کے کمرے میں آ کر پہلے انہیں جگایا پھر اپنے ساتھ جاگنی کی بھی آفر دی ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو یوسف آج چلتے ہیں ویسے بھی شادی کا کھانا کھا کھا کر طبیعت بوجل ہو رہی ہے شم صاحب نے ہم میں بڑے خود بھی تیار ہونے چلے گے اس صاحب کہاں ہیں مبالکوں سے اوبر دی پیکمان آوار پا ممسکر آیا بہت اچھا لگا وہ اس کی فکر کار ہی تھی جہاں ہونا چاہیے چرکی پر سے ٹیک لگا کہ وہ پرسکون انداز میں گوئے ہوا کیا مطلب کہاں ہونا چاہیے آپ کو روپ کے ماتے پر لاکھوں بار بڑے ایک تو وہ صحیح سے ایک تو وہ صبح سے اقائب تھا اوپور سے بولنا تھا کہ وہ وہی ہے جہاں اسے ہونا چاہیے انجل کے ساتھ روپ کو یہ دین لفظ نہیں تو آپ کے گھولے معلوم ہوئے جن کی سلامی مصفاشہ نے این اس کے کاملوں کے قریب دی تھی کیا مطلب ہے آپ کا انجل کے ساتھ کیا کرے ہیں آپ اس کے ساتھ وہ بھی مجھے بنا بتائیں آپ کی حیمت کیسے اس کے پاس جانے کی ایڈریس نے مجھے ابھی کے ابھی مصفاشہ کے قریب کیسی اور لڑکی کا تصور ہی اس کے دماغ کی شریعانوں میں آنک کی تہاں پھیل گیا تھا وہ لڑکی اس کے گھر موجود کی اس کے چھوڑ کے ساتھ تھی اور وہ بھی اکیلے کے سوچ کہے اس کے دماغ میں آنکھ لگے تھی شامعین شرم مصفاشہ کے لفظوں نے ایک بار پھر اس کے کانوں کے قریب دماغ کا کیا مدبو دونوں شامعین شرمہ کیلے تھے اس کے کچھتے سے چھوٹی سے ناک لال ہو گئے تھی آنڈی توفان بنکس اس نے اپنے روح ملک ہاؤس کے ہارجی حیثی قدر کیا وہ دونے اس وقت شاپنگ مال میں موجود تھے ان کے ساتھ ارسل بھی تھا نور میں اتنا نور میں اتنا اعتماد آگے تک آج وہ خود سار اٹھا کر چیزوں کو پینے لیے پسند کرنے کی کچھ فرصی ارسل بھی اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا یہ وجہ تھے آج وہ اس کے ساتھ اس نے کچھ دوری کے فاسے پر چلے مہود کو پورتہا موبائل میں مگر ظاہر کر رہا تھا تاکہ وہ ہر چیز اپنی پسند سے منتحب کر سکے بیشی بھی بیدلی سے ہر چیز دیکھ رہی تھی کچھ بھی حریدنے کا مان تو بالکل نہیں تھا مگر چان نے اسے شاپنگ بہشاہ دیس لے بھیجا تھا اس کا مان بہل جائے اپنے لئے تو اس نے کچھ حریدانا تھا چان نے اس کی ضرورت کی تقریبا ساری چیزیں حرید کر رکھی تھی اس وقت وہ تارہ کے لئے کچھ پسند کاری تھی یا پھر چان اور کرتہ این ماں کے لئے حریداری کرنے کا دل کر رہا تھا بیشی جلدی جلدی حریل نے پھر ہم نے پالر پی جانا ہے میرا پالر جانے کا بلکل بھی دل نہیں اس نے ساپ منا کر دیا اللہ جی آپ تو بلکل ویسا ہی بول گی جیسے چان بھی یہ نے بولا تھا نور کا ہیلت کی زیادی سے ملک کھل گیا کیا مطلب اس کی اس بات پر مشی بھی خیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی اور جب کار رات چان بھائی نے آپ کو شابنگ بھالے جانے کا بولا تھا تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بول دیا جیسے میں آپ سے پالر چلنے کا بولوں گی تو آپ بولے گی کہ آپ کا بلکل بھی من نہیں پالر جانے کا ربی آپ نے بلکل ویسا ہی بولا نور کی گھر اپشانی پر اس نے بولا سا مو بنا ہم دیسے وہ تو کوئی نرجومی ہے تو پہلے میرے مند کی ہر بات پتہ جال جاتی ہے وہ مو بزور کر گوہ ہوئی ہی 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 مشی چان بھائی آپ کو بہت اچھتی کیسے جانتے ہیں آپ سے بہت محبت کرتے ہیں تب بھی وہ آپ کے مند کی ہر بات پہلے سے سمجھ جاتے ہیں نور کو سچ میں مشی کے اندار پر حسی آئی ٹھیک ہے چلتے ہر کا اس نے بھی ہامی بار لی وہ تنفند کرتے شاہ مینشن میں دہل ہوئی اوسا ابھی تک سربر سوار تھا آج تو اس انجل کی خردیو کا سرما بنا دوں گی شریل نہ ہو تو دل میں ہاتھا ناک ارادلی اس کا رو اسی کمرے کی تب تھا جہاں پہلے اراد مصفاشہ اسے لے کر گیا تھا اس کے سواہ پور کسی کمرے کو وہ جانتی بھی نہیں تھی دارت سے دبادہ کھولا مگوہاں بھی ہموشی موش راہتی ایک بار پھر موبال پون میں کارل رنگ ٹون بجی وہ بنام مصفیٰ کی کوئی بات سنے سیدھا بنی پرشانی بتانے لگی ارے میل جان جب شاہ مینشن آئی تھی تو کیا تو ایک بار مجھے بتا دیتی تو میں اتنا ہموار نہیں ہونا پتا ہموار تو آپ نے آج مجھے صبح صبح ہی کر دیا صبح ہی اس کے ساتھ کسی اور کوئی تصور کر کے کر کے اس کا حل کتا کروا ہو گیا اوپر سے وہ اسے مل بھی نہیں رہا تھا یہاں سے دارتا ہے مجھے اسی ریو کی مدد سے نیکس پرورپ آ جاؤ وہ بھی خوب سے مرحب اس کے دل کی حالت مگر وہ یہ بھی جانتا تھا ابھی وہ پرشان ہو رہی ہے جب اس سے ملوم ہوگا کہ مصفیٰ کی انجل کوئی نہیں بلکہ روح بھی ہے تب اس کی خوشی دیکھنے لائک ہوگی ہوگی ابھی آتی اس کے بولنے کے حل مطابق وہ اپنے دائیں تا مرگی مرگی اب کس سے پانا ہے آج وہ ہر بات توٹو کر رہی تھی اگر اتنی کیا جلدی ہے رام رام سے آو اگر تمہارا ساندھ پھول گیا تو مصفیٰ شاہ نے اسے ایک بار پھر زج کیا آپ کو میری فکر کرنے کی بلکل ضرور نہیں آ بس مجھے بتائیے آپ اس وقت کہاں چھپے بیٹھیں چاہ کر بھی وہ اپنے اندر اٹھائیش سال دبا نہیں باڑھے تھی لبینج کا مصفیٰ رکھ مصفیٰ شاہ نے بھا مشکل ہوت کا کہہ کا اُبلنے سے رکا اب تورہ آگے آو وہ دوبارہ سے دائیں تا مو جاؤ مرگی دوبارہ سیک مرشان حمل کے کوئی بھول بھی لیا لگ رہا تھا یہاں تو بہت سارے کمرے ہیں اور آگے چال کر کارڈڑ بھی ہتم ہو جاتا ہے وہ دوبارہ کنفیوز ہوگی بلکل صحیح جگہ آئی ہو تمہارے بلکل سامنے مطلب اس روح کے آہر میں جو کمرہ ہے وہ ہی آنا ہے وہ اپنے ہم نے بلکل سامنے موجود بندہ وادے کو کہہ برساتی نظر سے دیکھا چند قدموں میں ہی اس نے دوازے تکہ فاصلہ بور کیا درد سے دوازہ کورت کا نظر جیسے کمرے کے چالو اعتاہ میں دورائی مو حیرت کی زیادت سے کھلا کا کھلا رہ گیا گورا کمرہ اس کی تصویروں سے بڑا تھا ایک تب مصفہ شاہ دیوار سے ٹیک لگائے اس کے حیرت زیادہ تازہ سے لطف اندوز ہو رہا تھا واقعی ایک حیرت اور خوشی کا زبردست جٹکہ تھا جیسے جیسے ان تصویروں پر اس کے نظر پڑھے تھی بچپن ہانگپن جوانے ہر عمر کی زیادہ تازہ ہونے لگی ہر حاصل موکر کے تصویر جہاں موجود تھی کچھ ایسی تصویریں بھی اس میں موجود تھے جو اس کی شاید اس کی فیملی کے باز بھی نہیں تھی یہ تصویریں شاید اس کی اور باقی سب کی بے حبری میں لی گئے تھے مگر سوچنے کی باز یہ تھی اس کے پاس یہ ساری تصویریں کہاں دے کیوں کر آئی تھی حیرت سے موکرل سوالیاں نظر سے مصفہ کی طرف دیکھا جس نے جواب بند کرنے اس کا یہ سب وہ بس اتنا ہی بول پائی اندر وہ قدم قدم چلتا ہو اس کے قریب آیا روپ کا نازک سا ہاتھ تھام کا اسے کمرے کے درمیان میں کھڑا کیا جہاں سے وہ کمرے کے ہر کونے کو بہت سانی دیکھ سکتی تھی یہ سب انجل کہاں ہیں آپ تو بڑھے تھے آپ انجل کے ساتھ مگر جہاں تو میری اتنی ساری تصویریں ہیں اور اسی ایسی تصویریں جو میرے پاس بھی نہیں یہ کب کہاں سے آئی آپ کے پاس وہ ابھی تک حیرت کے سمندر میں غرق تھی یہ انجل ہے اس نے نظر سے ہیڈوب کے تصویروں سے سجے کمرے کے چاروں اطراف کی طرف اشارہ کیا میری انجل میری مسکرانے کی وجہ ایک اور دھماکہ اس کے سارے پر کیا کہ مگر یہ اتنا حسین دھماکہ تھا تو اسے اندر تک سرشار کر گیا ہم میں آپ کی انجل ہوں خوشی کے مارے آج پہلے با اس کے آواز میں لڑکراہٹ آئی تھی ہاں تم ہی میری انجل ہے جب جب خود کو تنہا اور بے سکون محسوس کیا تب تب مصفہ شاہ نے ان بے جان تصویروں میں جاگتی زندگی کی مسکران سے خود ہی سکون اور خود کو مکمل کرنے کا ایک شکین بایا وہ سرشار سالہ چیمہ محبت کا ہر جذبہ اسے خود پر فاہم محسوس کرنے پر مجبور کر گیا اتنا میرا چاک بلکل صحیح تھا اس نے مسکران کا سنسنی پھلانے کی پر پور کوشش کی کیسا چاک وہ بلے روپ سے سباد گوھتا مگن سے ابھی بھی دیوار پر نصب اس کی تصویروں پر اُلجی تھی یہ کہ آم مجھے پہلے سے جانتے ہیں ابھی جب اتنا سب بتا دیا ہے تو یہ بھی بتا دے آہر آم مجھے کب سے جانتے ہیں یہ تصویریں بھی میری بے حبلی ملی گئی یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا اس کے صاحب مانک کر دینے پر اس کا ہوشکوار مور ہونے کے باوجود مو بان گیا ایک تو آپ کی اس اسپرانس پلانے کی بہت بری عادت ہے وہ بورا سا مو بنا کر رہ گی آہرکار میں آپ کی بیوی ہوں میرا پورا پورا حق بنتا ہے سب کو جانے کا اب مجھے ہر بات شرافت بتا دے ورنہ آپ تو اچھے دکی سے جانتے ہیں مجھے سچ اوگلوانا بہت اچھے دکی سے آتا ہے اس کا اشارت صاحب اپنے کراٹی چیمپئن ہونے کی طرف تھا اس کی یہ دمکی مسوشہ کی نظر میں ماسو مانا دمکی تھی تب ہی وہ کھل کا دل سے مسکر آیا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے میں تمہیں سب بتا دوں گا مگر پہلے تم بتاؤ جلن ہو رہی تھا ہے میرے ساتھ کسی اور لڑکی کو تصور کر کے وہ بڑی غور سے اس کی نظریں چھوڑا تھی آنکھوں اور مو کے عجیب عجیب انگلز کو دیکھ رہا تھا جو وہ شاید اس لئے بنا رہی تھی تک کہ اس کے دل کا حالہ ہوای مصفاشہ بازہر نہ ہو سکے نن نہیں تو میں نے آپ سے پہلے ہی بولا ہے مجھے چلن نہیں ہو دی مجھ میں وہ فیچر ہی نہیں ایک با پہ اس نے ہفتہ پہلے والا ڈائلاغ دوبارہ دھو رہا ہے محبت کا فیچر تو ہے نا ایک با پہ اس کی بیچائن آنکھوں میں دیکھا سوال کیا گیا جسے سنتے ہوچا ہے گوٹی ہاں بالکل ماما اور ڈائر سے مجھ سے محبت کا سبق ملنا ہے جب سے ملنا ہے محبت سے ہر چیز کو اپنا بنا دو اب روپ نے بھی مصباح شاہ کے آنکھوں میں جانگا جا وہ پہلے آنکھوں میں محبت کا جہاں بات کی اسے ہی مرکز نکاحیں بنائی ہوئے تھا مجھے بھی تم نے تم نے برسو سے اپنے سہر میں جگڑا ہے لیکن کہا تم مجھ سے محبت کا اقرار کرو گی آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں میں بگور ان کی شہدہ آنکھوں میں جانگ رہا تھا محبت وہ کوئے کوئے انداز میں گوئے ہوئی ہاں محبت وہی محبت جس کے زیرے سے مصباح شاہ اور بٹاں کام کرنے کے لئے رضا مند ہو گیا وہی محبت جس کے ہاتھ مجھے کسی غیر کے گھر میں ہمارت بنے رہنے میں بھی کباہت محسوس نہ ہوئی وہی محبت جسے مصباح شاہ کو اپنا آبول کے اپنے محبوب کے رنگ میں رنگ جانے پر رضا مندی کر ڈالا کیا تم اس محبت کے زیرے سے بھی آنچ نہیں پہنچی وہ بڑھنا تھا اور دیرے دیرے اس انسان کے جنوری انداز سے گبرادی تھی نہیں مصباح زباد نہیں مجھے وہ بولنے شروع ہوئے مصباح شاہ کا روم روم سمات بان گیا آب سے محبت موبائل کی ڈنگ ٹون نے گمبیر ماحول کی سہر کو توڑا دلتو چارہ آدھ اس موبائل نامی آلے کو آگا آگ لگا دے وقت وہ اس میں بھی بے بس تھا کارل احسن کی تھی وہ احسن اسے کبھی بھی بلاوجہ تانگ نہیں کرتا تھا ہندو احسن بولو کیا ضروری حبر ہے با مشکل اپنا اشتال کنٹرول کر کے وہ زب سے گویا ہوا لیکن جیسے جیسے اسم بول ہدا مصباح شاہ کے تواصل لمحہ با لمحہ ہتناک ہاتھ تک ساتھ ہوتے جا رہے تھے